ڈیئر سوڈنٹس اسلام علیکم اس سے پہلے میں نے آپ کو رول نمبر 1 اور رول نمبر 2 دو رولز میں نے آپ کو بتایا تھے ایویج سپیٹ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اب ہم لوگ آتے ہیں رول نمبر 3 کے اوپر کہ ایویج سپیٹ کیسے کلکولیٹ کریں گے رول نمبر 3 میں اور رول نمبر 3 جو ہے وہ باقیوں سے کیسے ڈیفرنٹ بھی ہے اب دیکھیں اس میں جو رول نمبر 3 میں ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں سیٹویشن گیون ہے گیون ملٹیپل ویلاؤسٹیز اینڈ ملٹیپل ٹائم انٹرولز یہ چیز گیون ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سول کیسے کریں گے دیکھیں اسی طرح سے ہمارے پاس ملٹیپل ویلاؤسٹیز گیون ہے بیسک فارمولا تو ہمارے پاس وہ ہی ہے جی ایویج سپیٹ کا ٹوٹل دسٹنس دیواڈڈ بائی ٹوٹل ٹائم ٹھیک ہے اب ٹوٹل دسٹنس کیا ہوتا ہے ٹوکہ تین ہے س1 س2 اور س3 سم کر لیں ٹوٹل ٹائم کیا ہوگا ٹ1 ٹ2 ٹ3 ٹوٹل دسٹنس ٹوٹل دسٹنس ٹوم ٹوٹل 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 ٹائم ٹھیک ہے آپ کو ملٹیپل ویلاؤسٹی گیون ہے اور ملٹیپل ٹائمز گیون آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا رہے گا ٹوٹل دسٹنس آ رہے گا V1 T1 سے S1 آ جائے گا V2 T2 سے S2 آ جائے گا V3 T3 سے S3 آ جائے گا اور نیچے ٹوٹل ٹائم سے آپ کیا کریں گے اس میں تو سٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں جو مومن دیکھا گیا کہ وہ تینوں سپیٹس کو ایڈ کر کے 3 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں V1 کو V2 کو V3 کو ایڈ کریں گے 3 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے اور وہ آنسر بھی آپ اپشن میں ہوتا ہے یہ مائنڈ میں رکھیں کینٹی ٹیسٹ میں اگر ایک اپشن ٹھیک ہوتا ہے تو باقی تین اپشن غلط بھی تو ہوتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی ٹیکنیک سے نکال کے لکھے جاتے ہیں کسی غلط ٹیکنیک سے نکال کے لکھے جاتے ہیں جو آہم دور پر کوئی سٹوڈنٹ مسٹیک کر بھی سکتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کے اندر میں ایک question جو ہے وہ لکھوں گا تو اس questions کے according آپ اس کو سمجھیں گے زیادہ clear ہو جائے گا یہ پھر question ہے ہمارے پاس a car travels 10 میٹر پر سیکنڈ دیکھیں ایک velocity یہ آگئی for 2 سیکنڈ 30 میٹر پر سیکنڈ for 3 سیکنڈ and then travels 20 میٹر پر سیکنڈ for 5 سیکنڈ find the average speed average speed بتانی کیا ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا دیکھیں simple دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے distance پہلے کلکلیٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ آپ کو ایک velocity given ہے یہ time given ہے اس کو multiply کرنا ہے ایک distance یہاں دے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے یعنی s1 آپ نے نکالنا ہے v1 t1 velocity کتنی 10 time کتنا 2 تو یہاں دے گا جیسے کہ 20 میٹر پر سیکنڈ پھر آپ لگائیں گے s3 نکالنا ہے v3 t3 تو یہاں دے گا جیسے کہ 20 10 divided by 10 0 سے cancel کر لیں تو یہاں دے گا 21 میٹر پر سیکنڈ 21 میٹر پر سیکنڈ اس کا کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہ clear ہو گیا آپ کو rule number 3 again بتا دیتا ہوں کہ multiple speeds given ہوں گی for multiple time intervals تو آپ نے basic formula پر واپس آنا ہے total distance over total time تو total distance کیسے نکالیں گے وہی s equal to vt نکالیں گے اس سے distance آ رہے گا پھر total distance نکال لیں گے پھر total time subdivide کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ